اس بلٹن کے پرائیو جک ہے یوگ منی انسٹیٹوٹ آف نرسنگ موکشہ سنسطہ کے آشی ستھاکر کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے شاید ہی کوئی دن ایسا بیتا ہوگا جس میں ان کی سنسطہ نے آدھا سیکڑا سے کم لوگوں کا انتین سنسکار نہیں کیا ہوگا اب تو عالم ہو گیا ہے کہ دھا سنسکار کے لیے اگرم نے بوکنگ کروانی پڑ رہی ہے کووٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جبلپن نے اپریل کے مہینے میں جو آکڑے جھٹائے اس میں تقریباً بیس ہزار نئے سنکرمک پر ادھیم کیا گیا اس سے یہ پہلو نکل کر آیا ہے کہ کورونا وائرس اس بار بجرگوں سے زیادہ یواؤں کے لیے خطرناک ثابت ہوا ہے شروعاتی دور سے ہی کہا جاتا رہا ہے کہ بچوں کا ایمیون سسٹم زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے حالی کے آکڑے بھی یہی کہتے ہیں دوسری لہر کے ٹرین سے پتا چلتا ہے کہ 18 سال سے کم عمروالے صرف 6% بچے کے شور ہی پوزیٹیو ہوئے ہیں حصہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ٹین ایزرز کی ایمیونٹی بھی ینگسٹر سے زیادہ بہتر ہوتی ہے ہمارا یہ ڈیٹا نکل کے آیا ہے کہ لفق 30% یواؤں میں سگران فیل رہا ہے اور پرائے یہ پایا گیا ہے کہ جو لوگ جتنے یواؤں باہر نکل رہے ہیں یا وہ چاہے عجیوکا کو لے کے نکل رہے ہیں یا کسی چیچ کو لے کے نکل رہے ہیں اور یادی جو ماسک نہیں لگا رہے ہیں تو ان میں مکتہ یہ پایا گیا ہے کہ وہ لوگ جیادہ پوزیٹیو نکل رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ریکووری ریٹ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ لوگ اتنے وہ نہیں ہو رہے ہیں کہ ان کو بھی سمسطرہ کا سمادھان نہ ملے سب ہی لوگ ہوم آئیسولیشن میں رہ کر ہی ٹھیک ہو جا رہے ہیں جو کورونا کی دوسری لہر اپنے دیش پردیش میں چل رہی ہے جیولپور شہر بھی اس سے اچھو تھا نہیں اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر کہ جو یوہ اور مدھم برگ کے عمر کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو سب سے زیادہ سنکھا میں سنکرمت کیا اس کی جو مکھ بجے مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہی برگ ایک ایسا ہے جو آوہ گمن زیادہ کرتا ہے باہر چاہے وہ کام کے سلسلے میں ہو اور دوسرے سلسلے میں ہو تو چونکہ کورونا سنکرمت کا لکشن ہی سردی خانسی حلکہ بکھار یا موں میں سوادنا آنا یا بھوک کم ہو جانا ہے تو ان لکشنوں کو لوگ شروعات میں حلکے میں لیتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کورونا نہیں ہو سکتا یہ سے سردی خانسی ہمیشہ ہوتی رہتا ہے جبکہ ان کو یہی سندے سب سے پہلے جانا چاہیے کہ کسی کو بھی اگر اچانک کمجوری بھی لگے بھوک کم ہو جائے یا حلکہ بکھار بھی ہو یا گلے میں خراس بھی ہو یا خانسی آنے لگے اس میں سوکھی تھسکی جیسی خانسی آتی جس کو اپن سامن نبھاس میں کہتے ہیں کہ پاندہ لگ دیا تو اس ستیدی میں ان کو خود کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے باہر نہیں نکلنا چاہیے گھر کے اندر بھی ماس لگانا چاہیے اور ترنت ہی دھوائیاں شروع کر دینا چاہیے اچھے سے دوکٹر سے دوائے جانچ کر آ کر جوگمانی انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ جامدار ہسپیٹل چبلپور نرسنگ کے شیطر میں کریئر بنانے کا سنہر آو سر پرویش پرارمب بی ایس سی نرسنگ پوسٹ بیسک بی ایس سی نرسنگ جی ای ای ایم پتہ 198 بائی ٹو ریگوا وارڈ نمبر بہتر اریہنت ویئر ہاؤس کے پیچھے پارٹن بائی پرس چوک کے پاس چبلپور گوسلپور شیطر کے مہترہ تولہ ناکہ پر دوستوں کے ساتھ کھڑے یوک کی گتھ دیرات بدماش نے گولی مار کر رتے کر دی واردات سے پہلے آروپی کو شراب لے جاتے اس سمیں یوک نے ٹوک دیا تھا اس سمیں بیواد کر وحث کی ہورہ چلا گیا کچھ ذروعات لوٹ کر آیا اور گولی مار کر بھاگ گیا پولیش نے آروپی کو آسطب ہے کٹاؤ مندر کے پاس سے زبوچ لیا شیوانگی بتاؤ ویکسین لگنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے کہیں کوئی دکت تو نہیں آئی کسی نے پیسے تو نہیں مانگے نہیں سر کسی نے کوئی پیسہ نہیں مانگا شوام تم بتاؤ یوک کو کیا سندیش دینا چاہیں گے کورونا سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ ہی ایک ماتر ویکلپ ہے میں تو اپنے سبھی دوستوں کو بولوں گا جوالپور میں پہلا ٹیکہ لگوانے شیوانگی شوام نے سی ایم سے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے بات کی اور ان کے انبھاؤ ساتھ جو کیے شوام ان سیوانگی کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کسی ہم ان کے ساتھ بات کریں گے دونوں اسے لکر کافی اختصار تھے کورونا سے لڑی جا رہی جنگ میں فرنٹ لائن ورکر کہہ جانے والے کمپیٹر آپریٹر اور سنیٹائیجیشن ٹیم بھی اب میدان اے جنگ سے پیچھے ہڑ رہی ہے جبکہ فرنٹ لائن ورکر بن کر سبھی نے سب سے پہلے ویکسین کے دونوں ڈوز لے لیا ہیں حال یہ ہے کہ سنبھاگی کارالوں سے لے کر کورونا کنٹرول روم میں تینات کی ایک زیادہ تار فرنٹ لائن ورکر یعنی کمپیٹر آپریٹر ہی ڈیوٹی سے گائب ہیں یہ خلاصہ ذمہ دارو دارہ کی ایک ان ارکشن سے ہوا ہے لہٰذا اب سنبھاگی اور بباگی دیکاروں کو پتھ لکھ کر آپریٹر نے کپسیتی کی جانکاری مانگی جا رہی ہے جبلپور میں مدن مہل تھانا پولیس نے سٹوریوں کے خلاف کڑا بیان چھیڑ رکھا ہے اسی کڑی میں مقدر سے ملی سوچنا پر ایک تچاؤں کے ستھیک مکان پر پولیس نے دوش دیدو پایا کہ وہاں چار جواری جوا کل رہے ہیں تو وہیں ایک سٹوریا پرچی نمبر بھی لکھ رہا ہے راجہ پولیس نے سبھی کو گرفتار کر لیا ہے یہ راہل دھرڈے نام کیا وقتی ہے یہ سٹا لکھ رہا تھا اور وہیں بغل میں چار لوگ جوا بھی کلے لے تھے اسپطالوں میں مریضوں کی بھیڑ کے بھی جہاں کچھرہ پڑھاندن درست ہے اس کی جانچ کرنے مدیپردیش پردوشنبورد کی ٹیم نکلی چار دلالگ الگ اسپطالوں میں گئے جان اسپطالوں کا دورہ کیا ہے زوران نیتا جی سباشندربوس میڈیکل کالج میں کھولے میں بائیو ویسٹ ملنے پر جانچ ادھیکاریوں نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے نوٹس جاری کیا اس کے علاوہ سبھی اسپطالوں میں سرکشت طریقے سے کچھرا پروندھن ملا کروڑا وائرس پہلنے اور سنکرمیتوں کی سنکھیاں بڑھنے کے ساتھ ہی ضروری دوائیوں کی بھی کالا بزاری جمعہ کھوری شروع ہو گئی ہے لوگوں کو ضروری دوائیاں نہیں مل رہی سنکرمیتوں کو لگنے والے دوائیوں کے پیکٹ گھر گھر باٹی جا رہے ہیں ادھیکاریوں نے کہا کہ دوائی اپاری پہلے شاسن کو دوائیاں اپلت کرائے چریتر سندے میں ایک وقتی نے پہلے ایک قرائے دار اور پھر اپنی پتنی کی چاکو سے گوت کر بے رحمی ستیا کر دی اس کی تین چھوٹی بیٹیاں ہیں آروپی نے پریم ویواہ کیا تھا اومتی پولیس نے تھانے سے چند قدم دور دوہر تکانڈ کو انجام دیکھ کر سنسلی فلانے والے آروپی کو تین گھنٹے کے اندر حراست میں لے لیا آروپی سے دیر رہا تک رسطہ جاری تھی گھوڑے پالتا تھا گھوڑے پلے رہے وہ ہم کو کرایا دیتا تھا اس میں ہم اپنا گھر چلاتے تھے ادمی نہیں ہے ہمارا اور یہ لڑکی اور یہ دماند ہمارے پاس ہی رہتا تھا اس کی تین بچی ہیں چھوٹی چھوٹی اس کے بعد میں یہ کہ آج پتہ نہیں کہا ہوا کھانا کھایا اندر کھانا کھانے بعد لڑکی سے بحث کر رہا بحث کر کے باہر نکلا سکیل کھڑا رہا اپنی بگھی کے پاس وہاں نکل کے ایک دم سکیل کے پہلے پیٹ میں چاکو مارا وہ بھگا محلے سائٹ اور لڑکی جیسے اندر سے باہر آئی ہے دوہر کے لڑکی کی چھاتی پہ چاکو مار دیا در پہ محمد ابراہیم نام کا ویکتی ہے اور یہ سندھ جتا ہے جا رہا ہے کہ ان کی پتنی رابیہ اور ان کے ساتھ گھوڑے والا ایک شکیل تو شکیل اور رابیہ کا محمد ابراہیم نے ہتیا کیے یہ سندھ جتا ہے جا رہا اور اس کے بارے میں پولیس جات کر رہی ہے ساکش اکتیت کی جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی ٹیم لگائی ہے جل سے جل آرکھ کو پکڑا جائے گا اس وردین افلا لیتنا ہی سمکتا ہے